بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو زیائی نے اس پر خوشمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام اباب بلکل خیر خریت سے ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لپیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رزوی نے شباز شریف پر بڑا فتوہ لگا دیا ناظرین اکرام تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین اکرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شباز شریف کی حکومت میں پہلے تو ٹرانس جنڈر بل منظور کروایا گیا ہم جنس پرستی کا بل منظور کروایا گیا اس کے بعد شباز شریف جو ہے یورپ میں میکرون کے ساتھ جو گستاخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے میں مصروف ہے اور اس کے ساتھ اپنے معاملات بڑھانے میں مصروف ہے ناظرین اکرام اسی حوالے سے آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبیق پاکستان کے امیر علامہ سعید حسین رزوی نے آج بیان دیتے ہوئے کہا شباز شریف مسلمان نہیں رہا اور علامہ سعید حسین رزوی نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر یہ قانون واپس نہ لیا گیا تو ہم ایک بار پھر فیضاباد کی تاریخ کو تازہ کریں گے ناظرین اکرام آپ اس ویڈیو میں ملائزہ فرما سکتے ہیں کہ علامہ سعید حسین رزوی نے شباز شریف کے متعلق کیا کہا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اس ورد کا وزیر آدم نہیں ہو سکتا جاو جاگر کہہ تو یہ ہمارا پتوہ ہے بس تم نے تو آدم اٹھائے اور اس کے ساتھ مغادت کی ہے اور سن کے ادھر دکھا ہوئے میں حضور کو بیسیت ساتھوں نبی جین مانتا ہوں اگر وہ حضور کے ساتھ محفت رکھتا ہے اور حضور کے تشمنوں کے ساتھ